اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو کیا آپ جانتے ہیں شیئر مارکٹ میں اڈانی ٹاٹا بڑلا جیسی کمپنیز ہر مہینے آپ کو ہزار روپے کما کر دے سکتی ہیں مفتی تک کہ عثمانی مولانا خالی صحف اللہ ان کے طریقوں اور رسولوں کے مطابق ہم شیئر مارکٹ سکاتے ہی نہیں بلکہ پیسے کمانے میں بھی آپ کی مدد کرتے ہیں آپ بھی جڑنا چاہتے ہیں اس نمبر پر کونٹیکٹ دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹ انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی دس اہم قبروں پر نظر ڈالتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنانشل ہیل مالی تعاون مالی مدد ضرور کیجئے اس سکرین پر آپ نظر ڈالیں ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پی ٹیم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے نائن سکس تری سیون فائی فور ون سیون ایٹ سکس اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دیا اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی دو سو پاس سو ہزار جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے چینل کو مضبوط کیجئے ہمارا ساتھ دیجئے ناظرین پہلی بڑی افسوسناک خبر میں اسے کہوں گا جو میرے نگاؤں کے سامنے آ رہی ہے کہ ملک میں اب قاتلوں کی گرفتاری کے خلاف اب بھگوہ آتنگ کی اندولن کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ماب لنچنگ جن آتنگ وادیوں نے ماب لنچنگ کرتے ہوئے بھیڑ کی شکل میں آتنگ وادیوں نے لوگوں کو مار دیا انسانوں کی کسی بھی بہانے سے چاہے وہ چوری کا بہانہ ہوں یا بیف کا بہانہ ہوں کسی بھی بہانے سے لوگوں کی جان لے لیں اب جب ماب لنچنگ کرنے والے ان قاتلوں ان آتنگ وادیوں کو گرفتار کیا گیا تو ہمارے ملک میں ایسے لوگ بھی ہے جن کا تعلق وشوہ ہندو پریشت سے ہے بدرنگ دل سے ہے اور کچھ سادو بھی ہے جنہوں نے چھتیس گڑھ میں بقاعدہ قاتلوں اور آتنگ وادیوں کے سپورٹ سمرتن میں ریلی نکالی جائے شریرام کے ناروں کے درمیان تھانے کا گھیراؤ بھی کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر یا ٹویٹر پر دے مسلم ویریفائیڈ یوزر نے ایک ویڈیو اسی کیپشن کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ مقام رائپور چھتیس گڑھ مسلمانوں کے قاتلوں کی سمرتن حمایت میں بجرنگ دل اور وشوہ ہندو پریشت نے ریلی نکالی تھانے کا گھیراؤ کیا مویینہ طور پر تین مسلم گھڑو خان چانمیہ خان اور صدام قریشی پر حملہ کیا تھا دو موقع پر ہی مر گئے تھے اور تیسرے کی دس دنوں کے بعد موت ہو گئی تھی دوسرے ویڈیو میں انہوں نے لکھا کہ تین مسلم نوجوانوں کے قاتلوں حریش مشرہ اور راجہ اگروال کے سمرتن میں بھگوہ آتنکی سمرتنوں نے تھانے میں بھجن کرتن کیا عنومان چالیسہ پڑا جائے شریر رام کے نعرے لگائے یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ابھی اس ملک میں انسانوں کے قتل کرنے والوں کے سمرتن میں جو لوگ ریلیا نکال رہے ہیں وہ خود بھی آتنک واد سے کتنا گہرہ تعلق رکھتے ہیں کہ انہیں انسانوں کے قتل پر افسوس نہیں ہے بلکہ قاتلوں کو گرفتار کیا گیا اس پر افسوس ہے آئی ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پرسیڈنڈ آف انڈیا صدر جمہوریہ کا گزشت کل ایوان میں خطاب ہوا منیپور کو لے کر پھر اپوزیشن نے زبردست ہنگامہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نریندر موڈی کہتے ہیں لوگ ایسا کہ پاپا نے وار رکوا دی پاپا نے اسرائیل کی فلسطین کی وار رکوا دی پاپا نے ریشیہ اور یوکرین کی وار رکوا دی مگر پاپا اتنے بزدل کمزور ہے کہ اپنے ہی ملک منیپور میں لوگوں کی ہنسار لوگوں کی حتیہ رکوا نہیں پا رہے ہیں تو خیر منیپور کو لے کر گزشت کل اپوزیشن پارٹیوں نے یعنی انڈیا گھڑ بندہ نے زبردست ہنگامہ کیا لوگ سبا کی مشترہ کا میٹنگ میں جب صدر جمہوریہ نے خطاب کیا تو اس میں دفعہ تین سو ستر کا بھی ذکر کیا سی اے اے کا ذکر کیا پریسیڈن آف انڈیا نے ایبرجنسی کے وقت کا ذکر کیا نیٹ کا ذکر کیا کسان کا بھی تذکرہ کیا اور ظاہر بات ہے کہ صدر جمہوریہ کی باتوں سے بقاعدہ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کس کا فیور کر رہی ہے خیر معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی ایمرجنسی کا ذکر کیا تو اس پر اپوزیشن پارٹیوں نے اوم برلا یعنی اس پیکر سے راہل جی قیادت میں ایک وقت ایک ڈیلگیشن نے ملاقات کیا اور ایمرجنسی کے ذکر پر ناراضگی کا اظہار کیا ایک شل میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ پریسیڈنڈ آف انڈیا موڈی اور بی جے پی کی ناکامیوں کا ذکر کرتی مگر ان کے پورے بیان سے موڈی بھکتی کھلی نظر آ رہی تھی ناظرین نیٹ پیپر لیک معاملے کھلے کر بڑی خبر آ رہی ہے آپ جانتے ہیں کہ نریندر موڈی کے ہی ایک بی جے پی کے ہی ایک ودایق اور نریندر موڈی کے ہی ایک شہیتے اس کے مین آروپی ہے اہم ملزم ہیں خیر اس معاملے میں سی بی آئی اب شکنجہ کس رہی ہے ہزاری باغ میں بتایا جا رہا ہے کہ ہزاری باغ میں پرنسپل سمیت دس لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے پتنا میں منیش اور آشوتوش کو بھی گرفتار کیا گیا ہے دوہزار چوبیس پیپر لیک معاملے میں سی بی آئی کی تیب نے ہزاری باغ میں لمبی پوچ گچ کے بعد دس افراد کو حراست میں لے لیا ہے ان دس لوگوں میں اویسس اسکول کے پرنسپل احسان الحق کے ساتھ نو مزید افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ان نو افراد میں پانچ انویجیلیٹر ہے دو افزرور ہے ایک سینٹر سپرنٹنڈنٹ اور ایک ای رکشا ڈرائیور شامل ہے یہ سبھی لوگ اس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں جہاں نیت امتحان منقض کیا گیا تھا سی بی آئی ٹیم ان سبھی کو حراست میں لے کر یوں سمجھے کہ پورے معاملے کی پوجھ گچ کر رہی ہے لیکن یہ تو پکا ہے کہ نیت پیپر لیک معاملے میں موڈی اور موڈی ٹولہ اور پوری بی جے پی پر اب پورا ملک تھوک رہا ہے آئیے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تیسری بار موڈی کی حکومت بنتے ہی ملک میں پھر مسلمانوں پر ظلم اتیچار اور موڈنچنگ کے واقعات لگاتار بڑھ گئے ہیں اب ان تمام چیزوں کو بھلے ہمارے ہاں کی رکھیل میڈیا اس پر بحث نہ کریں مگر پوری دنیا اس کو لے کر بقاعدہ نریندر موڈی اور بی جے پی پر تھوکتی ہوئی نظر آ رہی ہے ابھی تو بقاعدہ امریکہ کا یہ بیان آیا ہے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان میں ہیٹ سپیچ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے نریندر موڈی سے لے کر یوگی ادتنا تک سب نے یعنی وزیر آزم کے پد کبھی اس شخص نے خیال نہیں کیا وزیر آزم کی کرسی کو جتنا ظلیل اس شخص نے کیا شاید کسی نے نہیں کیا تب ہندوستان میں جو ہیٹ سپیچیز ہوئی ہے نفرتی بھاشن تقریر ہوئی ہے اور اقلیتوں پر مائنورٹیز پر خاص طور سے مسلمانوں کے خلاف جو تشدد اور ہنسا اور مابلنچنگ ہندوستان میں ہو رہی ہے اس کو لے کر امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے تشویش کا ادھار کیا اور کہا کہ بھارت میں تبدیلی مذہب مخالف قوانی نفرت انگیز تقریر اور اقلیتی کمیونٹیز کے گھروں اور عبادت گاؤں کو مسمار کرنے کے واقعات میں تشویش نہ اضافہ ہوا ہے بین الاقوامی مذہبی آزادی کے بارے میں موقع میں خارجہ کی سالان ریپورٹ کے اجراء پر ریمارکس میں بلنکن نے بت کو کہا کہ دنیا بھر میں لوگ مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے بھی سخت جدو جہد کر رہے ہیں لیکن جس طریقے سے ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں اقلیتوں پر چاروں طرف سے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اب یہ بیان خود امریکہ کے وزیر خارجہ نے دیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ اند بھکتوں کو گوبر بھکتوں کو امریکہ کا یہ بیان بھی برا لگے گا ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے جہاں دلی کے وزیر اعلی مکہ منتری اروینڈی کے جریبال کو لگاتار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور سی بی آئی کا ناجائز ناپاک استعمال کیا جا رہا ہے اسی کو لے کر کہ جریبال کی ہاؤس کمپلیکس میں مظاہرہ کیا عام آدمی پارٹی کے لوگ سبا اور راج سبا ممبران پارلیمنٹ نے گزش تک کل پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں کہ جریبال کی گرفتاری کے خلاف مظاہرہ کیا احتجاج کیا احتجاج کرنے والے ان ارکان پارلیمنٹ کا کہنا تھا کہ دلی کے مکہ منتری کہ جریبال کی گرفتاری غلط ہے ان کے ہاتھوں میں جو بینر تھے اس پر لکھا ہوا تھا کہ ای ڈی آئی سی ڈی آئی دونوں کا درپیو یعنی ناجائز ناپاک استعمال بند کیا جائے اور یہ اراکین نعرے لگا رہتے کہ ہٹلر شاہی نہیں چلے گی تانہ شاہی نہیں چلے گی کہ جریبال کو رہا کرو ناظرین اسمبلی انتخابات ویدان سبا الیکشن کو لے کر اب تیاریاں شروع ہو گئی ہے اس وقت شوسنہ کے قد آور ترجمان قد آور اور دبنگ لیڈر سنجے راوت ادھو اٹھاکر شوسنہ کے ترجمان ہیں ان کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلی انتخابات میں ادھو وزیر اعلیٰ کا چہرہ ہوں گے اور یہ بھی کہا کہ بغیر چہرے کے الیکشن لڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ممبر پارلیمنٹ سنجے راوت نے مہا وکاس اعلیٰ کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے اہدے کے لیے ادھو اٹھاکرے کے نام کا براہ راست اشارہ دیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چہرے کا اعلان کیے بغیر الیکشن کا سامنا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے لوگوں نے ادھو اٹھاکرے کا کام پہلے بھی دیکھا ہے وہ مہا وکاس اعلیٰ حکومت کے وزیر اعلیٰ کا چہرہ بن سکتے ہیں لیکن ایل سی پی شرط پوار کے ریاستی صدر اور ایمیل جہنٹ پارٹل نے راوت کے بیان پر کہا کہ وزیر اعلیٰ کے عوضے کو لے کر ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے اس لئے ہم کسی کا نام جاری نہیں کر سکتے ہر پارٹی اپنی طرف سے ایک نام پیش کر سکتی ہے اسی کے مطابق نام پر بحث کو جمعیت علماء ہند بننے ہیں ایک بقیدہ اجلاس منتظمہ جو وہاں پر منقید جمعیت علماء اس اجلاس میں تحفظ مدارس تحفظ اوقاف جدید تعلیمی پولیسی اور ملکی اور عالمی حالات پر جائزہ لیا گیا جمعیت علماء وست زون کا یہ اجلاس تھا مدارس اسلامیہ کے تحفظ اور بقا حکومت کی نئی تعلیمی پولیسی کے تناظر میں مسلمانوں کی تعلیم اور اقتصادیات جمعیت علماء ہند کے تعمیری پرگام کے نفاذ اور تنظیمی استقام وست دون کے مثالی ازلا کی کار کردگی مقامی یونٹوں کے قیام اور استقام شعب اصلاح معاشرہ کی ریپورٹ قیام مقاتب کی اہمیت اور ضرورت ان تمام چیزوں پر بقیدہ غور خوص کیا گیا جائزہ لیا گیا یہ اجلاس کانپور میں باقی جامعہ محمود یا اشرف العلوم جاجموں میں زون کے صدر مولانا اسلام الحق عزد قاسمی کی صدارت میں مرقید ہوا جس میں زون کے 26 عزلہ سے کثیر تعداد میں نمائندگان شریک ہوئے اور اس اجلاس میں عالمی حالات پر جائزہ لیتے وے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے تئی ہمدردی اور ظالم آتنکوادی ازرائیل اور اس کے حامی ملکوں کے تئی شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا اس سلسلے مفتی زفر احمد قاسمی نے کہا کہ اقوام متعذہ کے تمام قوانین کی کھلے عام دھجیا اڑاتے وے فلسطینیوں کے زمین پر ایک ناجائز ریاست کا قیام عمل میں لائے گیا اور اب تک ہزار فلسطینی شہید اور ہزار زخمی کیے جا چکے ہیں روزانہ ان پر بمباری ہو رہی ہے لیکن انسانیت کے نام نہات ٹھیکے دار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں انہوں نے مسلم ممالک کی خاموشی پر بھی تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے ان کی کار کردگی اور ان کی بے شرمی پر بھی سوال اٹھایا مردانہ طاقت حاصل کرے بہتر گھنٹوں کے اندر وہ بھی جڑی امبانی آپ جانتے ہیں کہ امبانی اور اڑانی یہ دو نام ایسے ہیں جن کے سہارے پر یہ ننگی بھوکی حکومت بی جے پی کے حکومت چلتی ہے یا یوں سمجھئے کہ الیکشن میں انہی کی مدد سے دنیا جانتی ہے کہ یہ الیکشن جیتی ہے خیر موکش امبانی یوں سمجھئے کہ بی جے پی کے داتا ہے ان کو بچانا بھی ملک کے لیے اور بی جے پی کے لیے بہت ضروری ہے موکش امبانی کو لگاتار دھمکی آمیز میل ایمیل آ رہے ہیں اسی کو لے کر ممبئی کرائم برانچ نے کالج کے دو طلبہ کے خلاف چارج شیٹ دائر کی ہے کالج کے دو طالب علم جنہوں نے ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمن موکش امبانی کو دھمکی آمیز ایمیل بھیجے تھے اور بھاری رقم کا مطالبہ کیا تھا ایک گرفتار ملزم گجرات پولس کے ایک ہیٹ کانیسٹبل کا بیٹا ہے جو گجرات کے کالول میں کامرس کے تیسرے سال میں پڑھ رہا ہے ملزم جو کہ ٹیک سے انٹرنیٹ کا شوقین بھی ہے کرائم انٹریجنس یونٹ نے اس کو گرفتار کیا ہے اگر آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں تو مجھے پکڑو اس نے یہ بھی کہا تھا خیر یہ جو پکڑے گئے ہیں اچھا ہوا کہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں وردہ ابھی تک تار یہاں سے لے کے نہ جانے کہاں کہاں کا ورود جتا رہے ہیں کانگریس کے راشتی عدد شبیل ملک ارجن کھڑگے نے صدر جمہوریہ کے خطاب کو لے کر کہاں کہ اس خطاب میں عوامی مسائل جنتہ کی سمسیاؤں کا ذکر نہیں کانگریس کے صدر نے کہاں کہ صدر جمہوریہ کے خطاب میں ملک کے عوام کے مشتر کھڑگے نے کہا کہ حکومت نے جنتہ کی سمسیاؤں جیسے مہگائی بیروزگاری کم سے کم اندادی قیمت مینی پون میں تشدد ریل حادثات کو کوئی ترجی نہیں دی انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت کی طرف سے لکھے گئے صدر کے خطاب کو سننے کے بعد ایسا لگا جیسے موڈی جی منڈنٹ سے انکار کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں یعنی انہوں نے اشارہ کر دیا کہ مرمو نے یعنی پریسیٹر آف انڈیا نے جو خدا کیا ہے وہ پورا ٹائپ تھا بی جے پی کی طرف سے آئی جنہ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے آپ آپ جانتے ہیں کہ مہاراشت اسمبلی کا اجلاس شروع ہے اسی دوران شندے اور فرنویس ایک لفٹ میں نظر آئے دونوں ایک ساتھ لفٹ ہی میں جا رہی ہیں تو ادو تھاکرے نے زبردست انداز میں تنز کرتے ہوا کہا کہ لفٹ کے کان نہیں ہوتے اب خفیہ میٹنگ لفٹ میں لفٹ منترالے کے چھٹے منزلے تک نہیں پہنچے گی ایک نظر شندے نے بھی اس طرح سے تنز کسا ہے خیر ادھو تھاکرے اور فرنویس کے ملاقات پر سیاسی پارٹیوں کے بیچ ایک حل چل مچ چکی ہے لیکن وقت بتائے گا دونوں ایک دوسرے پر حملہ کر مردانہ طاقت لیکور یا شگر بینہ انگریدی دوائی بینہ پریس کے ختم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جوڑوں گدرد گھٹنوں گدرد گھٹنے گی پتری خجلی بواسیر خونی مسے والی وزن بڑھانا ابھی کانٹیکٹ آپ کا پرسنل ڈاکٹر ڈاکٹر شاویس سیکس کسی بھی موسیقی موسیقی